دوستو ہماری اس دنیا میں دو سو سے زاہد ممالک ہیں ہر ایک ملک کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے جو دوسروں سے کافی مختلف ہوتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں جاپان کنٹری کے بارے میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی سنے نہ ہوں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرنیلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام دلچسپ ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو ان نون ورلڈ چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو جاپان چھے ہزار آٹھ سو باون جزائر پر مشتمل ہے یہ جزیرے اصل میں ایشیا کے مشرقی سائل سے منسلک تھے یہاں تک کہ ٹیکٹونک سرگرمی ان کے الگ ہونے کا سبب بنی جس سے تقریباً پندرہ میلین سال پہلے جاپان کا سمندر بن گیا جاپانی زبان الفاظ کو انگریزی کے مقابلے مختلف طریقے سے ترتیب دیتی ہے جملے کو موضوع فال ابجیکٹ مثال کے طور پر میں الفاظ لکھتا ہوں کہ مطابق ترتیب دینے کے بجائے جاپانی سبجیکٹ ابجیکٹ فال استعمال کرتا ہے مثال میں لکھتا الفاظ ہوں دوستو جاپان کے شہر نارا کی سڑکوں پر ایک ہزار سے زاہد سیکا ہرن گھوم رہے ہیں کبھی آسمانی مخلوق سمجھے جانے والے ہرن کو اب قومی خزانی کے طور پر درچہ بندی کر دیا گیا ہے حالانکہ کچھ پودوں کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے مارے جا رہے ہیں بارویں صدی سے انیسویں صدی میں جاگرداری کے خاتمے تک سیمورائی جاپان میں ایک طاقتور جنجو طبقہ تھا ایک سیمورائی کے پاس بنیادی طور پر قتل کرنے کا لائسنس ہوتا تھا جس میں کبھی عام آدمی کو مارنے کا اختیار ہوتا تھا جو ان کی عزت سے سمجھوتا کرتا تھا رسمی خودکشی جسے سپکو کہا جاتا ہے ایک سیمورائی کے لیے قابل احترام عمل تھا جس نے اپنے رب کی بے عزتی کی کمان جاپان میں سلام کی ایک اہم شکل ہے اور جاپانی لوگ اسے مکمل کرنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں کمان کی گہرائی اہم ہے نیچے کی کمانیں زیادہ احترام کی نشندی کرتی ہیں کیمنو ایک روایتی جاپانی لباس ہے جسے مرد اور خواتین دونوں پہنتی ہیں یہ ایک لمبے چوگے کی طرح کے لباس پر مشتمل ہوتا ہے جو جسم کے گرد لپٹا ہوتا ہے جس میں بائی طرف ہمیشہ دائیں کو دھانپتا ہے او بھی وہ بیلٹ ہے جو کیمنو کو محفوظ رکھتی ہے ایک کیمنو کی قیمت دس ہزار ڈالر سے زیادہ ہو سکتی ہے گیشا جو اپنے وسی بالوں کے انداز اور سفید میکپ کے لیے مشہور ہے اٹھارویں صدی سے جاپان میں تفریق کا مقام بنی ہوئی ہے سفید پاودر گیشا کے زیادہ ترچہرے اور گردن کو ڈھامتا ہے حالانکہ بغیر پینٹ کی جگہیں عام طور پر گردن پر چھوڑ جاتی ہیں جو کے ڈبلیو شکل بناتی ہیں جسے جاپان میں دلکشت سمجھا جاتا ہے روایتی جاپانی کمروں کو تاتامی سے ٹائل کیا جاتا ہے یا چاول کے بوسے سے بنی چٹائیاں چٹائیوں کی لمبائی ہمیشہ اس کی چڑائی سے دگنا ہوتی ہے اور اس کا سائز خطے کے لحاظ سے میاری ہوتا ہے اس وجہ سے کمرے کا سائز اکثر جگہ کو ڈھکنے کے لیے درکات چٹائیوں کی تعداد سے ظاہر ہوتا ہے جاپان جاپانی مکاک یا برفانی بندر کا گھر ہے جو دوسرے جنوروں کے مقابلے سرد موسم میں رہتا ہے نگانو پرفیکچر جو جاپان کا ایک شہر ہے اپنے مکاؤ کے لیے جانا جاتا ہے جو سردیوں میں گرم چشموں میں نہاتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی سمندری غزہ کی مارکیٹ ٹوکیو میں سوکیجی فش مارکیٹ ہے مارکیٹ میں ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں اور زیادہ تر صبح تین بجے کھلتا ہے اس کی مشہور ہول سیل ٹونا نیلامی پانچ بجے شروع ہوتی ہے جاپان نے دو ہزار بیس میں ٹوکیو میں اپنے دوسرے سمر اولمپکس اور مجموعی طور پر چوتھے اولمپکس کی مذبانی کی ہے گیمز کا نعرہ تھا ڈسکور ٹوکیو اور شو بنکر جسے جاپان کے سکول کے بچوں نے منتخب کیا تھا جس کا مطلب ہے ایک نیلا اور سفید ہیرو جاپان اپنے بیعیب باغات کے لیے مشہور ہے جن کی بہت احتیاط سے منصوبہ بندی اور دیکھ بال کی جاتی ہے اور انہیں ایک عالی فن سمجھا جاتا ہے باغیچے کے ڈیزائن میں ادھارے گئے مناظر ایک اہم انصر ہے اس کا مطلب ہے کہ باغ کی زمین کے تضیعن میں اس کے حدود سے باہر کے اناثر شامل ہیں جیسے پہاڑ باغ کا ایک پس منظر بنانے کے لیے